سب وقت اسلامتی ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے اور میری اتمام پلیس ایسے اتماس ہے کہ وہ جل سے جل خداون کے گھر میں پہنچے تاکہ عبادت میں شامل ہوں عبادت کا اگار خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رون قدس کے نام سے کیا جاتا ہے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدسمتی کی انجیل پہلا باپ اس کی اٹھار وی آیت سے لے کر پچیس وی آیات تک اب یہ سمسی کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے وہ رون قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا پس اسے چھکے سے ہی چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب مدخائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہا لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رون قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانوال رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا خداون کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو آمین آئے ہم دعا کریں قدوس 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 اسمان باپ تجھے تھا جو ہے جو آنے والا باپ ہے اسمان تر تخت اور زمین ترے پاؤنطلے کی چوکی ہے جس پر ہم چھوٹی اور گناہگار زندگیہ بسر کر رہے ہیں آئے خدا دعا مانگتا ہوں آج کے دن کے لئے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم تیرے پاس آئے تیرے نام کو دن بعد کہنے والے بن سکے آئے خدا دعا مانگتا ہوں آج پار صاحب کے لئے اور جو بھی کلام سکھائیں ایسا نہ ہو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں بلکہ بہت سی زندگیہ اس پر عمل کرنے والی بن سکے آئے خدا دعا مانگتا ہوں آج کی کوائر کے لئے اور جو بھی گائیں تیری مرضی کے مطابق ہو آئے خدا دعا مانگتا ہوں ساز بجانے والوں کے لئے اور جو بھی بجائیں تیری مرضی کے مطابق ہو آئے خدا دعا مانگتا ہوں آج کی کلیسیا کے لئے جو ابھی تک تیرے گھر میں نہیں پہنچی ان کو جل سے جل آنے کی تفعیق بغش تاکہ تیرے نام کو عزت اور اجلال ملے آئے خدا دعا مانگتا ہے جی اس طرح عبادت کے بعد سنڈے سکول ہے سنڈے سکول میں بچیوں کے بھی رہنمائی اور حفاظت کرنا اے خدا دماغ مانگتا ملک پاکستان کے لیے اے خدا جو کرونا و باپ پھیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال گلے اے خدا دماغ مانگتا ہر ایک کو برک دینا ہر ایک کے ساتھ ہونا میں چھوٹی سی انتجا کو سن اور قبول کر مانگتا یہ سمسی کے نام سے آمین ہم قدامن کی طریف میں قوائر کے ساتھ مل کر گیت نمبر 136 گائیں گے شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ ہم قوائر کے ساتھ مل کر زبور نمبر 136 گائیں گے شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ شکریہ وعدہ تیرا ہے خدا باندار خدا کیوں جو روح بلا ہے گا رحمتِ عوضی ہے صدا کیوں جو روح بلا ہے گا رحمتِ عوضی ہے صدا شکریہ ہو بادا آئی کرو کرو شکریہ ہو بادا بڑے بڑے کم جو کرتا شکری کرو تسیوں سے دا بڑے بڑے کم جو کرتا شکری کرو تسیوں سے دا جس میں ہے اسمان بنائے رحمتِ عوضی ہے صدا شکریہ ہو بادا آئی کرو کرو شکریہ ہو بادا جس پانی تے گھر بھیرہ کی شکریہ ہو بادا آئی کرو کرو تسیوں سے دا نالے جس نے نور بنائے رحمت یو بھی ہے صدا نالے جس نے نور بنائے رحمت یو بھی ہے صدا شکریہ ہو بہدائی کرو کرو شکریہ ہو بہدائی بندہ پیرا سورج کردہ راتی کردہ چندے ادا بندہ پیرا سورج کردہ راتی کردہ چندے ادا کارے چندے نوچھاتی دیتے رحمت یو بھی ہے صدا شکریہ ہو بہدائی کرو کرو شکریہ ہو بہدائی جس پہلوڑ کے مصر دے مارے چکے اپنا ہت کا زبنا جس پہلوڑ کے مصر دے مارے چکے اپنا ہت کا زبنا بندہ پیرا سورج کردہ راتی کردہ چندے ادا شکریہ ہو بہدائی کرو کرو شکریہ ہو بہدائی جس کل دم دو ہی سے پر کے لے آئی سرائل پار لگا جس کل دم دو ہی سے پر کے لے آئی سرائل پار لگا جس نے پیرا اونو نوڑے احمد یو بھی ہے صدا جس نے پیرا اونو نوڑے احمد یو بھی ہے صدا شکریہ ہو بہدائی کرو کرو شکریہ ہو بہدائی کرو شکریہ ہو بہدائی کرو شکریہ ہو بہدائی اب قوائر میں سے دعا کی جا گی اور میں دعوت دیتا ہوں بہن نبیلہ شکو کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں رحم مائن کریں آئی ہم دعا کریں قدوس قدوس میرے بان زندہ اسمانی باپ اسمان تیرا تک اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے شکر کرتی ہوں کہ تُنہیں ہمیں یہ دن بخشا تاکہ ہم تیرے قدموں میں آسکیں خدا وقت میں دعا مانگتی ہوں ہر ایک ایک کے لیے جو ابھی تک تیرے گھروں میں نہیں آئے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش خدا خدا باب میں دعا مانگتی ہوں کوائر کے لیے کوائر کے گلوں کو چھونا اور ان کے گلوں کو مسا کرنا خدا باب میں دعا مانگتی ہوں ساز بجانے والوں کے لیے خدا باب میں دعا مانگتی ہوں ان کے ساتھ ہونا خدا باب میں دعا مانگتی ہوں پاسک کے لیے جو اب آج مارے لیے کلام لے کر آئے ہیں خدا باب ان کے کلام کے ساتھ ہو خدا باب میں دعا مانگتی ہوں آج جہاں کہیں بھی باتیں ہو رہی ہیں خدا باب ان کے ساتھ ہونا خدا باپ میں ہر ایک کے لئے دعا مانگتی ہوں خدا باپ جو ابھی تک تیرے گھروں میں نہیں آئے ان کو آنے کی توفیق بخش کے تاکہ وہ تیرے گھر میں آئیں اور آج جو ہمارے لئے کلام لے کر آئیں پاس اب وہ زندگیوں تک ان کے دن کو پرچان لگیں خدا باپ دعا مانگتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہونا ان کو بلاز کر میرے چھوٹی سلت جا کر سن اور قبول کر مانگتی ہوں مسیح اسو کے نام سے آمین ہم خداون کی طریف میں آگے بڑھتے ہوئے کوائر کے ساتھ مل کر گیت نمبر تیس گائیں گے اہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان اہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان 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 آہ یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان اپنے گلے کی گرتے رکوالی گڑر یہ باری باری جوتے پاسباس باسباس 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 آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان ان پر ہوا اوزالہ جوتا بہت نیرالہ جس سے روشن ہوا محمدان ان پر ہوا اوزالہ جوتا بہت نیرالہ جس سے روشن ہوا محمدان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان ان پر ہوا اوزالہ جس سے روشن ہوا محمدان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آزمان اب تلیسیہ میں سے دو دعائی کی جائیں گی پہلی بائیوں میں سے اور دوسری بہنوں میں سے اور میں دعوت دیتا ہوں بائی سلمان محبوب کو کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں رہنمائی کریں دوسری بہت سلام کی شدادی تجھے ہے جوانا باپ ہے جس میں چھوٹی اور گناہ گارڈنگی آبت سر کرتے ہیں خدا دے تو مجود ہے خدا دے تو مجود ہے خدا دے جو ابھی تیرے گروہ میں نہیں ہے خدا دے وہ رات سے میں ہے خدا دا ان کے قدموں کو تیز کرنا ہے خدا دا کہ وہ آئے اور پاپ کا کلام سن سکے خدا دا خدا دا تنکام نام سے دو اتنی منام سے دو اتنی منام سے دو اتنی خدا دا تنکیسیوں کے ساتھ نہ خدا دا پاسٹروں کے ساتھ نہ خدا دا دو اتنی دور سے آتے ہیں خدا دا اور ہمیں کلام سکھاتے ہیں خدا دا خدا دا اکدن دا اکدن دا تیچروں کے ساتھ نہ خدا دا تیچروں ہمیں تیاری کرواتے ہیں خدا دا کہ ہم دو سنڈے کو دعا کرے اور اکدن دا اپنے خدا کو عزت و جلال دے سکتے ہیں خدا دا اکدن دا تنکیسی کے نام سے آمین اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور میں دعویٰ دوں گا بہن دیا بابر کیونکہ وہ سامنے آئے اور دعا مرہمائی کریں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے قدوس قدوس زندہ سماری باہ بہر و بھالک اور مالک شکر کرتی ہو زندہ سماری باہ بات کے خوبصر دین کے لئے جو تو نے ہمیں بخش دیا زندہ سماری باہ اے خدا اس لائک تو نہیں ہے پھر بھی تیرے پیار اور محبت کا اطفال ہے کہ تو ہم جیسے گنہ کاروں کو بار بار موقع پر حام کرتا ہے زندہ سماری باہ بہر دعا مانکتی ہوں اے خدا آت کے دن کے لئے آت کی سبادت کے لئے اے خدا آئے خدا آئے حداؤنی سبادت کے ساتھ ہونا زندہ سماری باہ اے خدا آئے ہمارے گلوں کو تیز کرنا زندہ سماری باہ آئی خداون دو اماغ کیوں آئی خداون بیماروں کے لیے آئی خداون جو تیرے گھر میں نہیں آتاکتے بیمار آئی خداون بیماری کا بسرہ اٹھا کیونکہ وہ تیرے گھر میں آکے تیرے نام کی قبائی دینے والے بن سکے خداون یہ سنسی نے ہمیں ٹھیک کیا آئی خداون دو اماغ کیوں آئی خداون جو تیرے گھر میں ابھی نہیں آئے آئی خداون جو بھی کام کر رہے ہیں خداون کے کام کو جلدی جلدی ترک کر کیونکہ تیرے گھر میں آکے تیرے نام لینے والے اور تیرے کلام کو سن سکے زندہ سمانی باپ آئے خداون جو بھی تیرے خادم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں زندہ سمانی باپ یہ نہ ہو کہ ایک کانچ سنیں اور دوسرے کانچ سے نکال دیں بلکہ ہمارے ذہنوں میں نشین ہو جائیں خداون کیونکہ ہماری جھولیے کھالی نہ جائیں بلکہ بھری جائیں زندہ سمانی باپ آئے خداون تمہیں چھوڑی ساکھ سنو اور قبول کر امام کی اسم سی کے وسیلہ سے آمین اب وقت ہے کہ ہم خداون کی کلام کی تلاوت کو سنیں اور مدامت دیتا ہم بہن جمشہ شریف کو کہ وہ سامنے آئیں اور تلاوت میں رحمائی کریں انسی اس کے باب ورکت اور جلالی نامی آپ سبوں کی سلامتی ہو میرے جن عزیزوں کے پاس صدا کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ یہ حوالہ کھولے یسایہ کی کتاب یسایہ نبی کی کتاب اس کا گہرہ باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی نامی آیت کے آخری تک اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاک پیدا ہوگی اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خید کی روح مسلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداون کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی خداون کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنگوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور ادر سے زمین کے خاک ساروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے احساسے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا پس برہ بیڑیا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائیں اور رشنی مل کر چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افائی کے بل میں ہاں ڈالے گا وہ میرے تمام کوئی مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے برا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی خدا کے پاکلام کپڑا اور سنا جنام سب کے لئے برکت کا باعث ہو آمین اب شخصی دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میری تمام کلیسیہ سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے لئے دعا کریں اور میری بھائی شمالی آسل سے درخواست ہے کہ وہ ایک سے دو منٹ کے بعد سامنے آئیں اور شخصی دعا کو اقتطام تک پہنچانے میں ہم سبوں کی رہنمائی کریں قدوس 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 جندہ اسمہ نباب تو جتھات جو ہے جو آنے والا بات ہے اسمان ترہ تخت اور بنین تیرے پونٹ علی کی چوکی ہے جس پر ہم چوتی ارگ نگاز ہندیابا سے کتے ہیں قدوس میں دعا مانگتا ہوں جتنے بھی لوگ ترے سامنے چاہتے جکا کر بیٹھے ہیں ان کی دعاوں کو سننا اور اپنے حضور قبول کرنا قدوس میں دعا مانگتا ہوں آج کے اکلام کے لئے ہاتھ کا اکلام جو بھی ہمیں سکھائیں وہ ہمارے جن میں نسلن ہے جہاں قدوس میں دعا مانگتا ہوں آج کے اس وقت کے لئے جتو نے ہمیں یہ موقع قدوس کیا کہ ہم تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کو دن بات کریں قدوس میں دعا مانگتا ہوں پس پسات کے لئے جو جو آج ہمیں کلام سکھائے وہ ہمارے جن میں نسلنے جاتا ہے میں چھوٹیل تبیہ سنو اور قبول کرنا انسی کے نام سے آمین اب ہم قدوس کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوں قوائر کے ساتھ مل کر گیت نمبر ایک سو پینٹس گھائیں گے خالق مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے موسیقی 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 دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے خالق مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے موسیقی دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے بیت الہم کی پھڑا ہے کیوں نہ ناچے کیوں نہ گھڑا ہے بیت الہم کی پھڑا ہے کیوں نہ ناچے کیوں نہ گھڑا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے خالق مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے دیکھو چرنی میں نورے گھڑا ہے چھوڑ کر ارد فرش پہ آ گیا راہ زندگی ہمیں دکھا گیا چھوڑ کر ارد فرش پہ آ گیا راہ زندگی ہمیں دکھا گیا مر سے گنا کی دعا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے بہت سے دبے ہوئے ازاد ہو مزور جل لا دشاد ہو بہت سے دبے ہوئے ازاد ہو مزور جل لا دشاد ہو بے بس کا وہ آسرا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے سنینہ پہ امید ہی ہے آن مریم کی گود میں حسوب شاں سینہ پہ امید ہی ہے آن مریم کی گود میں حسوب شاں یہ بھی وہ عزلی جیا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے خالق مجد سم ہوا ہے مالک مجد سم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے دیکھو چرنی میں نورِ خدا ہے اب وقت ہے کہ ہم تلاوتِ کلامِ پاک کو سنیں اور ہمیں اس درخواست ہے بھائی کاشیف نسی سے کہ وہ سامنے آئیں اور تلاوتِ کلامِ پاک پیش کرنے میں ہم سبوں کی رہنوائی کریں اسی عصر کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ کے سامنے حوالے کی تلاوت کروں گا جن میرے عزیزوں کے پاس بائی بل مقدس وجود ہے وہ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں مقدس لوکہ کی انجیل اس کا چار باپ اور اس کی پہلی سے سات عیات تک ایک بار پھر سنیں مقدس لوکہ کی انجیل اس کا چار باپ اور اس کی پہلی سے سات عیات کے آخر تک پھر یسو روح القدس سے برا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھٹا رہا اور عبلیس اسے عجماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور عبلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اور عبلیس نے اسے انچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پر بر میں دکھائیں اور اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورد ہیں اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تُو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا خداون کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے باعث سے بکت ہو آمین اب نہایت عرب سے بھی درخواست ہے باعث صاحب سے کہ وہ سامنے اور اہم علانات پیش کریں خداون یہ سمسی میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداون کا شکر ہو کہ خداون نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ آج کے اس وقت میں ہم خداون کی حضوری میں جمع ہو سکے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم ان بچوں کے لئے جو اس عبادت کو لیڈ کر رہے ہیں زور درطالیاں بجائیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ہم کرسمس کی خوشیوں کو مناتے ہیں گو کہ مسیح اسو کی ولادت کا جو دن ہے اسے کلیسیہ نے پچیس ڈسمبر کا دن یا تاریخ جو ہے اس میں تیع کیا ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے مسیحی ڈسمبر کے پچیس تاریخ مسیح اسو کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں لیکن ہمارے لئے ہر دن ایک خوشی کا دن ہے کیونکہ مسیح اسو صرف پچیس ڈسمبر کو پیدا ہوئے وہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے کاموں کو سر انجام دیا اسمان پر چلے گئے صرف پچیس ڈسمبر ہی نہیں بلکہ ہر وہ دن جو نیا دن ہماری زندگی میں آتا ہے ہم اس میں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں مسیح اسو کیلئے جو ہمارا نجات دہندہ ہے میرے جیزو آج کی عبادت سنڈ سکول کے بچے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تمام بہن بھائی جو ہمارے ساتھ خدا ان کے گھر میں موجود ہیں کلیسیا اور وہ بہن بھائی جو فیس بک پر لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بھی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں وہ بہن بھائی جو آج کافی لمبے عرصہ کے بعد دوبارہ عبادت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا اندہ آپ کو برکہ دے اور وہ جو دور سے کسی اور علاقے سے ہمارے درمیان میں موجود ہیں یا آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اس عبادت میں خوش آمدید کہا جاتا ہے حصہ اعلانات میں سب سے پہلے شادی کی تیسری مصمی عرفان مسیح ولد اقبال مسیح بحالت کوارہ ببتسمہ یاوطہ ساکن گاسپل ٹاؤن چاک نمبر ایک سو نبا نائن ایل لاٹا ہڑپا کی شادی ہمرا رمشا دختر انور بحالت کواری ببتسمہ یاوطہ پیشہ امور خانہ داری ساکن نبا نائن ایل آگا والا ساہی وال کے ساتھ مورخہ بارہ دسمبر دوہزار بیس بروز ہفتہ کو ہونا قرار پائی ہے یہ شادی کی تیسری بکار ہے جو کلیسیا کے روبرو بولی جاتی ہے اگر کوئی کلیسیا میں ایسا ہے جو یہ جانتا ہو کہ ان کا پاک نکاح باندھنا یا شادی کے لیے انہیں اجازت دینا جائز نہیں تو مربانی سے آپ تحریری طور پر خداوند کے خادم کے ساتھ رابطہ کریں لکھ کر ورنہ ہم ایک دستے کی عزت کے لیے ہمیشہ خاموش تہیں یہ شادی کی تیسری بکار ہے جو کلیسیا کے روبرو بولی جاتی ہے جیسا کہ آج کے دن میں کوئیر کے بچے نہیں بلکہ سنڈی سکول کوئیر کے بچے اور سنڈی سکول کے جو چھوٹی بیٹیاں بیٹے ہیں وہ اس عبادت کو لیڈ کر رہے ہیں تو آئندہ اتوار کی جو عبادت ہے وہ معبول کے مطابق ساڈے نوہ بجے شروع ہوگی اور اس عبادت کو ہماری خواتین بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گی تو آج عبادت کے بعد تمام بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ چرچ میں رکھیں تاکہ آئندہ کی اتوار کی عبادت کے لیے ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں ابھی تھوڑ دیر کے بعد بیٹی نوشین وہ پیچھے موجود ہوں گی وہ بہن بھائی جو حدیعہ جات یا شکر گزاریاں دینا چاہتے ہیں وہ بیٹی نوشین کو اپنی شکر گزاریاں جمع کروا سکتے ہیں اور آج کے دن میں جنہوں نے اپنی شکر گزاریاں دی خدا ہمدہ آپ کون ہے جو چرچ میں آج دیکوریشن کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے اپنے ہاتھ دی کھا سکتے جی خدا ہمدہ آپ کو برکہ دے تو میں چاہوں گا کہ ہم بچوں کے لیے زور دا تعلیم بجائیں جنہوں نے اس سائی دیکوریشن کو مکمل کیا اور آج آپ جانتے ہیں کہ سردی بھی ہے الگات بھی ایسی سردی تھی لیکن ہماری جو سنڈی سکول ٹیچرز ہیں بیٹیاں اور اسی طرح سنڈی سکول کے جو بچے ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس سارے کام کو سر انجام دیا ہے اب ان تمام بچوں کے لیے شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ اور کیا تبدیل آپ کو نظر آ رہی ہے چرچ میں پردے پردے بھی لگ چکے ہیں تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ایک اچھا حدیہ تکریباً زورپے کی پردے جو ہیں یہ بنے ہیں اور میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا جنہوں نے اس کے لیے اپنا حدیہ دیا اور نہ صرف پردے بلکہ اس کی ریلنگ کو ہم نے خریدا کیونکہ آپ جانتے کہ ابھی چرچ کو بنے ہوئے ایک سال ہوا ہے تو بہت سی نئی چیزیں چرچ میں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں آپ سے دو خاصت ہے کہ کلیسیہ میں آپ جانتے کہ ہم نے کبھی بھی سپیکر پر اعلان نہیں کیا نہ چندہ یا حدیہ اس طرح اکٹھا کیا کہ اعلان کر کے کہا جائے کہ آپ آئیں اور چرچ میں حدیہ دیں وہ حدیہ جو آپ اتوار کی عبادت میں یا وزٹ کے دوران خداون کے خادم کو دیتے ہیں اسی حدیہ کو استعمال میں لاکر خداون کے گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے میرے عزیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے خواتین میٹنگ ہوتی ہے اور اس مہینے میں بھی یہ میٹنگ ہوگی اور یہ میٹنگ آئندہ بدھ یہ جو بدھ آ رہا ہے بدھ والے دن دوپہر تین بجے ہوگی کتنے بجے ہوگی جی بہنیں تین بجے میٹنگ ہوگی تو میری تمام بہنوں سے اور بیٹیوں سے التماس ہے کہ وہ تین بجے جو بدھ والے دن میٹنگ ہے اس میں شریک ہوں اور آج عبادت کے بعد بھی آپ پانچ سے دس منٹ رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ بات کی جا سکے اور یہ پیغام آپ تک پنچائے جائے کہ آپ نے عبادت کو لیڈ کرنا ہے تو گزشتہ سال بھی بہنوں نے عبادت کو لیڈ کیا لیکن ایک پریشانی لاکھ ہوئی کہ بہت سی بہنیں اور بیٹییں کہہ رہی تھے کہ ہم بھی حصہ لینا چاہتے تھے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طور پر خداوند کے گھر کے کام میں یا عبادت کو لیڈ کرنے میں حصہ لے سکیں تو آپ برائی میربانی آج جو عبادت کے بعد خواتین کے ساتھ گفتگو ہوگی آپ اس میں ضرور حصہ لیں اور آپ اگر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں یا کوئی کام سر انجام دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ بتا سکتے ہیں آئندہ ہفتہ کی شام چرچ کے اندر ڈیکوریشن کا باقی کا جو کام ہے وہ جو یوت کے نوجوان بیٹے ہیں وہ کریں گے بیٹیوں نے اپنی خدمت کو سر انجام دے دیا ہے میں شکر گزاروں بیٹی ہنہ کے لیے اور سنہ کے لیے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جو دیواروں پر آپ ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں انہیں خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو میں چاہوں گا کہ ان بیٹیوں کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں اور خدا ہم کی شکر گزاری کریں اسے کے ساتھ چرچ میں سنڈی سکول ٹیچر جو ہیں بیٹی نوشین اور سانیا بھائی سیرک کل یہ بچوں کے ساتھ یہاں پر رات کو چرچ میں موجود تھے کرسمس ٹری اس کو لگایا گیا ہے ہم شکر گزار رہے ہیں مسیس آرہ ڈینیل کے انہوں نے سائی وال سے گزشتہ سال جب چرچ کے اندر ہم عبادت کے لیے پہلی دفعہ تو وہ کرسمس ٹری کرسمس کے موقع پر لے کر آئے اور اس طفعہ بھی ہم نے اس کو لگایا اور سجایا ہے تو میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور اسی طرح آپ سب بھی اگر کوئی رائے دینا چاہتے کہ جی ڈیکوریشن کو اس طرح اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کو بہتر بنانے میں پادی صاحب کی یا جو نوجوان ہیں یوت کے آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں یہ خداون کا گھر ہے ہم سب نے مل کر اس کو خوبصورت اور بہتر بنانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے کے ساتھ چوبیس تسمبر کی شام جو پروگرام ہے وہ ہم چرچ کے اندر نہیں کریں گے چرچ سے باہر ٹینٹ جو ہے اس کو لگایا جائے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسپس کا ڈراما روایتی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی بچے پریکٹس آج سے شروع کریں گے جو ہمارے سنڈی سکول کے بچے ہیں نوجوان بچے وہ اس پریکٹس کو کریں گے آپ سب سے دخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور اس پروگرام کی تیاری کے لیے بھیجیں اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچے لیٹ گھر پر آئیں سکول میں چونکہ چھٹیا ہے تو آپ سے دخواست ہے کہ اس کے لیے ضرور آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور اگر کبھی لیٹ آتے ہیں تو پریشان نہ ہوں وہ چرچ میں پادی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں سردی سے محفوظ ہیں اور ان کا خیال یہاں پر رکھا جاتا ہے تو یہ ڈراما جو ہے چوبیس دسمبر کی رات جو ہونے اس کی تیاری آج سے شروع کی جائے گی آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو جو جن کو ٹیچرز بلاتے ہیں آپ ان کو ضرور خدا ان کے گھر میں بھیجیں اور چوبیس دسمبر کی رات جو پروگرام ہے وہ باہر ہم ٹینٹ لگائیں گے کیونکہ جگہ کم پڑ جاتی ہے اسی طرح پچھ دسمبر کی عبادت بھی باہر ہوگی تو میں درخواست کروں گا کہ جو من میں ٹینٹ لگانا ہے ہم نے لائٹنگ جو ہے ابھی وہ کروانی ہے چرچ کی اوپر اور اسی کے ساتھ ہم نے خوبصورت جگہ پر اور اچھی جگہ پر بیٹھنا ہے اس کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے حدیعہ جات جو ایلڈر صاحب میں ایلڈر کبیر صاحب جو ان سارے حدیعہ جات کو جمع کرتے ہیں آپ ان کو عبادت میں یا عبادت کے علاوہ بھی ان کے گھر میں جا کر اپنا نام لکھوا کر جمع کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے روپے اور پیسے کو خدا ان کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے دوسر طور پر استعمال کیا جا سکے وہ بین بھائی جو آج تھوڑے تاخیر سے آئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی عبادت سنڈ سکول کے بچے چھوٹے بچے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جب باقی عبادت کا حصہ ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے آج پیغام کے بعد چونکہ مہینے کا پہلا اطوار ہے تو باق شراکت بھی ہوگی تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ کرام کو سنتے ہوئے اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو اور اپنی زندگیوں کو خدا ان کی میز میں شریک ہونے کے لیے تیار کریں اگر کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ عبادت کے بعد پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پروگرامز جو ہیں گزشتہ اطوار پرنٹڈ پروگرامز آپ کو دیئے گئے تھے پرنٹ کروا کر کاپیز آپ تک پہنچی ہیں آپ اپنے گھر میں اگر آپ نے ان پروگرامز کو لگایا ہے تو ان کے مطابق آپ عبادت میں جو اطوار کی عبادت ہیں چوبیس دسمبر کی اور اسی طرح پچیس دسمبر کی عبادت آپ اس میں وقت پر شریک ہوں پچیس دسمبر کی عبادت جو ہے وہ صبح دس بجے ہوگی باقی تمام عبادت جو اطوار کی عبادت ہیں وہ عبادت جو ہیں وہ ساڑھے نو بجے ہوتی ہیں چوبیس دسمبر کی رات کا جو ڈراموے کا پروگرام ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا تو آپ سے ضرور خیال سے کہ آپ اپنے جو تمام معمول ہیں شاپنگ پر جانا چاہتے ہیں تمام باقی ذمہ داریوں کو گھر کی پوری کرتے ہیں آپ ان عبادت کے عقاد کو ضرور ذہن میں رکھیں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کی حفاظت کرے بہت شکریہ اب آپ کے جب خداوند کے دیوہر میں سے اسے لٹا لیں اسے لٹا لیں اور میری پرنی رہی آگے کے ان سے درخواست ہیں کہ وہ سامنے آ جائے خدیلیں گے 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 نئی خوشیاں دیتا ہے میرا خودا ہر روز منے نئی خوشیاں دیتا ہے شاہدی ماں وہ شاہدی ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے شاہدی ماں وہ شاہدی ماں وہ مجھ کو بنا دیتا ہے مجھ کو بنا دیتا ہے جب ہوتی ہے کو بنا دیتا ہے جب ہوتی ہے خودا ہی گھو بنا دیتا ہے میرا خودا ہی گھو بنا دیتا ہے میرا خودا ہی گھو بنا دیتا ہے میرا خودا ہی گھو بنا دیتا ہے شاہدی ماں وہ اللہ کا دیماؤں کو مجھ کو بنا دیتا ہے جب پورے کا چاہوں بری سائیبر کی باتوں کو اور نیچ سے اُکڑا چاہوں تب نہ کر راتوں کو جب پورے کا چاہوں بری سائیبر کی باتوں کو اور نیچ سے اُکڑا چاہوں تب نہ کر راتوں کو میرا مسیح کر میرے چکنوں کو چکا دیتا ہے میرا مسیح کر میرے چکنوں کو چکا دیتا ہے میرا خودہ ہر روز مجھے میرے چکنیاں دیتا ہے جاں جب آؤ جاں جب آؤ جاں جب آؤ مجھ کو بنا دیتا ہے مجھے میرا خودہ ہر روز مجھے 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 جب مجھے 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 بیتا جاں جاں جے مجھے مجھے کب آؤ مجھے نقنے مجھے ایسے ہی کبھا مجھے اور دوست کی سجدگار میں ایسے ہی کبھا مجھے اوپراد کی کھلواری سے میری آموں کو سجا دیتا ہے اوپراد کی کھلواری سے میری آموں کو سجا دیتا ہے میرا پتاری روز مجھے نہیں کسی آدھے کا ہے سجا دیماؤں کا دیماؤں مجھے جو کنا دیتا ہے سجا دیماؤں کا دیتا ہے اپنے ایڈیو رجی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے ہیں اور ایڈیو اور ایڈیو آدم کے نام پیش ایڈیو رجی صاحب کی پاس لے مسیح جس میں آپ سب کی اسلامتی ہو آگے اسلامتی ہو آج ان زنگیوں کے نام پر اعلان کیا جگہ جنہوں نے خودم کے گھر کے لیے اپنے دسوانشہ دیا خودم کے گھر کے لیے شکر بزاری دی اور خودم کے خاتمی کے لیے اپنے حدیع جا دیے ماہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یکوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ احسن 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 ریاض انہیں خودم کے در کے لئے شکر بزاری تھی ہے احسن ریاض انہیں خودم کے در کے لئے شکر بزاری تھی ہے بہت شکریہ ایلید صاحب خداعند آپ کو برکت دے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی عبادت کو چھوٹے بچوں نے لیڈ کیا اور وہ اس عبادت میں رہنمات ہیں اس وقت ہم سب خداعند کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے اور خداعند کے کلام کے لیے میں درخواست ہے سنڈے سکول ٹیچرز میں سے بیٹی نوشین الیاس وہ دعا میں رہنمائی کریں گے خداعند کے کلام کے لیے خداعند کے خادم کے لیے جو کلام مقدس کو پیش کرنے والے تاکہ کلام کو پیش کرنے کی وسیلہ سے خداعند کے نام کو جلال ملے اور سننے والی زندگیاں اس سے برکت پائیں میں درخواست ہے کہ دعا میں خواتین اور بہنیں جو ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں اور اپنی کتاروں کو درست کریں اسی طرح بھائی بھی جو چھوٹے بچے ہیں بیٹا آپ پلیز آگے آجیں ادھر آئیں آگے آگے جگہ خالی ہے آگے آئیں آگے آجیں شابش جلدی سے آگے آجیں اور یہ درمیان میں جو بچہ بیٹا ہے اس کو بھی پلیز اپنے پاس بٹھائیں ادھر کریں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداعند سے دعا کریں گے اور بیٹی نوشین الیاس اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گی قدوس 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 ہمارے لئے کلام پیش کیا جائے تو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا ہے خدا باب ہمیں سنے والا دماغ عطا کرنا ہے خدا باب ہمیں اچھی طرح اسلام کو سنے اور خدا باب اس پر چلنے والے بن سکی آئیں خدا باب خدا باب میں آپ کی شکت گزاری کرتی ہوں خدا باب جو یہ وقت خدا باب خدا باب ہم سب کی زندگی بخشا ہے خدا باب ہم سب کو خاص اور خدا خدا باب ہمارے کلیسیا خدا باب جو آپ کی گھر میں موجود ہے خدا باب میں آپ کے نام کی تحیق کرتی ہے خدا باب آپ کے قدم میں حاضر ہوتی ہے خدا باب آپ کے خاند کو خدا باب آپ کی سکورت کرتی ہوں خدا باب آپ نے خاند کو خدا باب دلیلے جائے تھا خدا باب وہ اچھے دیکھیں سے خدا باب ہمارے کلام خدا باب آپ کا جو کلام ہے ہمارے لئے پیش کیا جائے خدا باب وہ صرف آپ کے نام کی جنال کے لئے استعمال ہو اے خدا بار دیت و باہر میں آپ کی پہلے بیٹے میں خداون یسو مسیح کے نام سے مانتی ہوں آمین خداون یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداون کا شکر ہو آج کے اس دن کے لیے جو خداون نے ہم سب کی زندگی میں بخشا کہ ہم خداون کے گھر میں حاضر ہو سکیں خداون کے گھر میں جمع ہو سکیں رزیزو آج کا یہ دن جو ہماری زندگی میں خداون نے عطا کیا ہے خداون نے بخشا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دن کو دیکھنے کے مشتاق تھے وہ اس دن کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن خداون کی یہ مرضی ان زندگیوں کے لیے نہ ہوئی تو اگر ہم زندوں کی زمین پر موجود ہیں تو اس بات کے لیے خداون کی شکر گزاری کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتے رہے تاکہ ہماری زندگی سے خداون کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے نسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی چھے تاریخ ہے اور اس دن میں ہم نے خداون کی پرستش کو خداون کے گھر میں جب شروع کیا تو کرسمس کے گیت گائے گئے میں معذرت کھاؤں گزشتہ کچھ دنوں میں طبیعت کی خرابی کے باعث میں وزٹ کے لیے آپ کے گھروں میں بھی نہیں آ سکا لیکن آج کے دن میں میں شکر گزار ہوں کہ خداون نے زندگی صحت اندوستی اور سلام تھی اپنے بندہ کو بخشی تو میں بتا رہا تھا کہ ہم سب خداون کے شکر گزار ہیں کہ خداون نے پھر سے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا خداون اپنے گھر میں میں لے کر آیا اور میں یہ جانتا ہوں کہ جب ہم خداون کے گھر میں آتے ہیں تو خداون کے گھر میں آنے کی وسیلہ سے خداون نے برکتیں بھی بخشتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں ہمارے علاوہ بھی جو خداون کی برکتوں کی اور نحمتوں کی بے قدری کرتے ہیں تو اگر ہم زندوں کی زمین پر موجود ہیں تو ہمیں پہلی بات کہ خداون کی شکر گزاری کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لئے بے قدری نہ کریں اس کے لئے ضرور شکر گزارو کیونکہ شکر گزار زندگیاں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ خداون ان کا خدا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی ضرور شکر گزار ہیں اور رہیں گے شکر گزاری ہماری زندگی میں برکات کو جاری کرتی ہے اور ناشکری ہماری زندگی میں برکات کو ختم کر دیتی ہے تو اگر آپ برکت کی حالت میں ہیں تو اس بات کیلئے خداون کی شکر گزاری کریں اور ہمیشہ اس کے شکر گزارے تو پھر ہم خداون سے اور زیادہ برکات کو حاصل کریں گے خداون کے کلام کو ہم اپنی رہنمائی کے لئے کھولیں گے اور میری یہ التماس ہے کہ جن کے پاس بائیبل مقدس موجود ہے وہ خداون کے کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں اگر آپ اپنے ساتھ گھر سے بائیبل مقدس لے کر نہیں آئے تو چرچ میں بھی آپ کے لئے بائیبل مقدس رکھی گئی ہیں آپ اپنے لئے چرچ میں سے بائیبل مقدس کو حاصل کر سکتے ہیں خداون کے کلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت خداون کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اس کی 22 اور 23 آیت دو آیات ہم اپنے لئے خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 22 اور 23 آیت خداون کے کلام میں سے ہم اپنے لئے دیکھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اس کا اس کا نام امینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ خداون کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو آمین آج خداون کے کلام میں سے جس موضوع پر ہم کلام مقدس کو سیکھیں گے خداون کے کلام میں سے جس موضوع کو ہم اپنے لئے دیکھیں گے وہ یہ ہے خدا ہمارے ساتھ وہ موضوع کیا ہے سب بولے مل کر وہ موضوع کیا ہے خدا ہمارے ساتھ اور ہم اپنی زندگی میں اکثر یہ دعویہ کرتے ہیں کہ میں نے خداون کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھا میں نے خداون کے بڑے ہاتھ کو اپنی زندگی میں بڑا ہوا دیکھا لیکن بہت سے لوگ ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ دعویہ کرنا ہے کہ خداون کبھی بھی میرے ساتھ نہیں رہا وہ کرسمس کا موقع ہو وہ عید قیامت مسیح کا موقع ہو وہ دکھ ہو وہ پریشانیہ ہو ہمارا خداون وفادار خدا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اس کی ساتھ رہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے مسیح یسو کے وسیلہ سے ہم سے محبت کی ہے ہم سے پیار کیا ہے اور جب ہم مسیح یسو پر ایمان لے آتے ہیں تو اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خداون بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے جب مسیح یسو کی پیدائش ہونے والی تھی اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی روح القدس کی قدرت سے کیا پائی گئی اور لکھا ہے کہ اس کے شہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور وہ باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اسے کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے ناڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کس کی قدرت سے ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اور اکیس ویائیت میں لکھا ہے اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور بائیس ویائیت پہ لکھا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو کچھ خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک قواری کیا ہوگی حاملہ ہوگی ایک قواری کیا ہوگی اور جو قواری حاملہ ہوگی وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے اس کا نام کیا رکھیں گے لفظ ایمینویل جو ہے اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ مسیح یسو کے لیے یہ فرشتہ نے کہا یوسف سے کہ نبی کی معرفت جو کہا گیا ہے وہ پورا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھیں گی اس کا کیا نام رکھیں گے ایمینویل رکھیں گے لیکن مسیح یسو کی زندگی میں ہمیں یسو نام مسیح نام ناصری نام نظر آتا ہے لیکن ایمینویل ہمیں کبھی بھی اس کا نام نظر نہیں آیا کہ اس کو کسی نے امانویل کہہ کر پکارا ہو اور یہ نام جو مسیح یسو کا رکھا گیا فرشتہ نے کہا کلام میں لکھیں کس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ یہ نام بائبل مقدس میں تین مرتبہ آیا ہے دو دفعہ یہ سایہ نبی کی کتاب میں اور تیسری دفعہ یہ متی کی انجیل اور تلاوت کردہ حوالے کے اندر ملتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کسی کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کا اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نام کا شخصیت پر کیا ہوتا ہے بہت اثر ہوتا ہے اکثر ہم بچوں کے نام رکھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے اکثر بچوں کے نام ہمیں فلموں کے نام رکھنے پسند ہوتے ہیں ہندی نام یا غیر مذہب والے نام ہم رکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی نام ہی لہنہ کچھ کہہ کر پکارنا ہے ہم کچھ بھی نام رکھ لیں لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں آتا ہے کوئی بھی زندگی جو اس دنیا میں آتی ہے اس کے نام کا اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور مسیح یسو کا نام جو فرشتہ نے رکھنے کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ امینویل اس کا نام ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ مسیح یسو کی زندگی میں اس نام سے مسیح یسو کو پکارا تو نہیں گیا لیکن اس نام کا ایک گہرا اثر ہم مسیح یسو کی زندگی میں اور وہ لوگ جو اس وقت میں مسیح یسو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے انہوں نے مسیح یسو کی زندگی میں اور اس وقت میں دیکھا اور وہ اثر کیا ہے کہ لوگوں نے جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے لوگوں نے کیا جانا خدا کیا ہے ہمارے آدم اور ہوا جب وہ باغی عدن میں رہتے تھے تو خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداون تھنڈے وقت میں ان سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا خداون کیا کرتا تھا تھنڈے وقت میں ان سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا اور خداون ان کے ساتھ رہتا تھا خداون کیا کرتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی اس پھل کو اس شجر کے پھل کو جس کو کھانے سے خداوند نے منع کیا تھا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس پھل کو کھایا تو اس پھل کو کھانے کی وجہ سے اس پھل کو کھانے کی وجہ سے وہ خداوند جو ان کے ساتھ رہتا تھا وہ خداوند جو ان کے ساتھ ہوتا تھا اس پھل کو کھانے کی وجہ سے اب خداون کی ان کے ساتھ رفاقت نہ رہی یاد رکھیں کہ خدا کے ہمارے ساتھ نہ ہونے سے ہماری زندگیوں میں برکتوں کا اور نعمتوں کا بہاؤ جو ہے وہ رک جاتا ہے جب خداون ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر ہم کسی جگہ کے نہیں رہتے ہم اپنی زندگی میں نعمتوں اور برکتوں کو حاصل ہی کر سکتے جو کچھ بھی ہم خداون کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم اسے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے جب پھل کھا لیا اور خداون ساتھ نہ رہا تو کلام علیکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے پتے جو ہے ان کو سیکر لونگیاں بنائیں پتے سیکر کیا بنائیں ان کو جور کر لونگیاں بنائیں اپنے ننگ کو شپانے کے لیے اپنی زندگی میں اس سے کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور پھر کیا ہوا انہیں خداون سے چھپنا پڑا انہیں خداون سے کیا کرنا پڑا اور ایسا کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے خداون کی رفاقت سے نکلنے کا فیصلہ خود سے کر لیا تھا اور جب خداون کی رفاقت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی اور خداون ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا تو پھر ہماری زندگی میں در اور خوف آ جاتا ہے پھر ہماری زندگی میں ننگاپن آ جاتا ہے لیکن مسیح یسو جس کا نام فرشتے نے رکھنے کے لیے یوسف کو کہا کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ جب مسیح یسو اس دنیا میں آئے تو مسیح یسو کے اس دنیا میں آنے سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ عورت جو این زنا کے وقت پکڑی گئی کلام میں لکھا ہے کہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ اسے پتھر مار کا سنگ سار کیا جائے لیکن جب خدا ساتھ ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا کہ اس سے پہلے پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا اور لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں کھڑا نہ رہ سکا جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے گناہوں سے معافی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کی رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں ہماری زندگی میں برکتیں جو ہیں برکتوں کا بہاؤ جو ہے وہ رک جاتا ہے جب آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا تو خدا ان سے جدا ہو گیا اور وہ چیزیں جو پہلے برکت کی صورت میں موجود تھی کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ انہیں پھل کھانے سے پہلے میند بھی کرنی بڑھتی تھی ایسا کچھ بھی ذکر خداون کے کلام میں نہیں لیکن جب خداون ان کے گناہ کے باعث ان کے ساتھ نہ رہا تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب خداون نے انہیں باغ سے باہر نکالا تو باغ کے باہر اس نے شولہ زندلوار کا پہرہ لگایا اور آدم کو کلامی مقدس میں لکھا اس نے آدم کو یہ کہا کہ تُو محنت کرے گا اور تیرا پسینہ جو ہے وہ تیری ایڈی تک آئے گا کاش کاری کرنے کو کم دیا عورت کے لئے کہا گیا کہ تُو درد سے بچے پیدا کرے گی اور سام جس نے اپنا اب ابلیس کو دیا وہ چلاک تھا ابلیس نے اسے استعمال کیا کلام میں لکھا ہے خداون نے اسے بھی سزا دی اور کہا کہ تُو عمر بھر خاک چاٹے گا اور انسان تیرے سر کو اچھلے گا عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڈی پر کاتے گا یہ سب کچھ کیوں ہوا اس سے پہلے جب تک خداون ساتھ تھا ادن میں آدم اور ہوا کی رفاقت اس کے ساتھ تھی تو انسان کو ان تمام چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑا خداون کا ساتھ نہ ہونا ہماری زندگی میں وہ لانتوں کے آنے کا باعث بنتا ہے دوسری بات جس پر ہم اس وقت میں گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ خداون کے ساتھ نہ ہونے سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خداون کے ساتھ نہ ہونے سے ہمیں کس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خداون کے کلام میں ہم سیمیل لبی کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں اور اس کا اکتیسوہ باب اور اس کی پانچویں آیت تو کلام میں لکھا ہے کہ فلسی جب وہ اسرائیل سے لڑے تو لکھا ہے کہ اسرائیل قوم کو شکست ہوئی اور لکھا ہے کہ ساؤل جو ہے وہ اپنی تلوار پر گر گیا اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اب خداون ساؤل کے ساتھ نہ رہا اور کیوں نہیں رہا اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ بھی ہمیں خداون کے کلام کی اندر ہی ملتا ہے کہ جب خداون نے ساؤل سے کہا تھا کہ تو جا امالیک جو قوم ہے تو ان کو مارا سب کچھ ختم کر رہا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خداون کی حکم عدولی کی اور وہ حکم عدولی کیا ہے کہ وہ بادشاہ کو بھی ساتھ لے آیا اچھے اچھے موٹے موٹے جانور بھی لے آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خداون کیلئے قربانی کرنے کیلئے لے کر آیا ہوں کیا کرنے کیلئے لے کر آیا ہوں اور جب یہ عذر اس نے پیش کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ سیم النبی نے اس سے بادشاہ ساؤل سے کہا کہ خداون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے حکم کو پورا کیا جائے مینڈوں کی چربی سے اور ایسی چیزوں سے خداون خوش نہیں ہوتا بلکہ خداون اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خداون کے بندہ نے اسے یہ پیغام دیا تو اس نے اس کے جبہ جو ہے اس کے دامن کو پکڑ لیا اس کا جو لباس تھا اس کا دامن سامنے بارا عیسیٰ اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے اور ساؤل بادشاہ نے جب ایسا کیا تو سیمل اس کے پاس سے جانے لگا اور اس کا جو جبہ تھا اس کا دامن سامنے کا عیسیٰ لباس کا وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور سیمل نبی نے ساؤل سے کہا کہ جس طرح یہ پشاک پھٹ گئی اسی طرح تیری مملکت تیری بادشاہ بھی جاتی رہے گی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جب ہم خداون کے ساتھ نہیں رہتے وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساؤل بادشاہ نے خداون کی حکموں کو توڑا وہ خداون کے خلاف گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نہ صرف شکست کا بلکہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے خود کیا تلوار پر گر کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا جب خداون ہمارے ساتھ نہیں ہوتا بہت سے لوگ جو خود کشی کرتے ہیں بہت سے لوگ جو اپنی زندگی کو خود ختم کرتے ہیں ان کا علمیہ بھی یہی ہے کہ وہ خداون کو اپنی ساتھ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے خداون کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں لیکن اب ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے جو خداون کے کلام میں لکی ہے کہ جب خداون ہمارے ساتھ ہوتا ہے خداون ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تو پھر ہمیں کن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب ہماری زندگی کے حالات کیسے ہوتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب مسیح اسو گلیل کی جھیل پر پترس کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس گئے جو ابھی شاگرد نہیں بنے تھے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح اسو نے ان کی کرسی لی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے بعد اس نے ان سے جو ابھی شاگرد نہیں بنے تھے مسیح اسو نے ان سے کہا کہ اپنے جال پانی میں ڈالو کیا کہا اپنے جال کیا کرو اور لکھا ہے کہ پترس کا اور اس کے ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ساری رات کیا کیا ہے بڑی کوشش کیا لیکن ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی لیکن اسو نے کہا میرے کہنے پر جال ڈالو جب کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جال ڈالا تو وہی جھیل جس میں ساری رات انہوں نے کوشش کی ساری رات انہوں نے محنت کی مسیح اسو کے کہنے پر جب جال ڈالا تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا وہ جال کیا ہوا مچھلیوں سے بھر گیا اور بچے بڑا اچھا گیت گاتے ہیں سنیس سکول میں کہ وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا وہ پھٹنے لگا اس قدر زیادہ مچھلیاں آگئیں اور کلام میں لکھا ہے کہ پترس جب بھی رسول ہونے کے لیے چنہ نہیں گیا تھا وہ مسیح اسو کے سامنے جھکا اور اس نے کہا کہ اے خداون تو یہاں سے چلا جا میں بڑا گناہگار ہوں انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ یہ موزہ جو ہوا ہے یہ محفوق الفطرت کام جو ہوا ہے یہ خداون کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا جب تک خداون ساتھ نہ ہو تب تک ایسا نہیں ہو سکتا مسیح اسو کے نام کا اثر ہم اس کی زندگی میں اور مسیح اسو کی زمینی خدمت میں دیکھتے ہیں کہ جب مسیح اسو نے یہ موزہ واپر کیا تو پترس اس بات کو جان گیا کہ کوئی اور نہیں بلکہ کون ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے سب بولے کون ہمارے ساتھ ہے امانویل لام جو ہے یہ مسیح اسو کو اس کے باپ کی طرف سے ملا تھا امانویل لام کس کی طرف سے ملا تھا اس کی باپ کی طرف سے آسمانی باپ کی طرف سے ملا تھا اور اسمانی باپ نے یہ نام رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ یوسف کو دی جو کہ مقصہ مریم کا منگیتر تھا اسمانی باپ کی طرف سے یہ نام مسیح یسو کو ملا اور یہ نام رکھنے کی ذمہ داری جو ہے پرشنے نے مقدس یوسف کو دی اور کہا کہ اس کا نام یسو رکھنا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ گواری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے نبوت کی تکمیل ہے مسیح یسو کا نام ایمینویل رکھا جانا یہ نبوت کی تکمیل ہے اور میرے عزیزو مسیح یسو کی پیدائش نبوتوں کی تکمیل ہے یہ نام ایمینویل دو دفعہ ہمیں یہ سایہ نبی کے صحیفہ کے اندر ملتا ہے اور مسیح یسو کا نام ایمینویل رکھا جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جانے کے خداوندہ مارے ساتھ ہے عبرانی معاشرہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں عبرانی لوگ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ نام رکھتے ہوئے بڑا خیال کرتے تھے یسو مسیح کا نام مسیح یسو کو بہت کم یسو کے نام سے بکارا جاتا تھا زیادہ تر اسے ناصری کہا جاتا تھا یا یسو اگر کہا جاتا تھا تو ساتھ یسو مسیح نہیں کہا جاتا تھا لیکن جب مسیح یسو نے سلیب پر جان دی مسیح یسو نے جب سلیب پر جان دی تو لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ بچانے والا لفظ مسیح جو ہے وہ بچانے والا ہے مسیح چھٹکارہ دینے والا ازادی دینے والا یا بچانے والا ہے مسیح یسو نے جب سلیب پر جان دی تو وہ پترس جو پہلے یسو کا انکار کرنے والا ہے امال کی کتاب اور اس کے دوسرے باہر میں یہ لکھا ہے کہ جب مسیح یسو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے مسیح یسو جب آسمان پر زندہ چلے گئے پترس کھڑے ہو کر واز کرتا ہے اکرام میں لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کو بلند آواز سے کہتا ہے کہ وہ یسو جسے تم نے مسلوب کیا خدا نے اسے مسیح بھی کیا اسے بچانے والا بھی ٹھہرایا مسیح یسو کے نام کا اثر اس قدر زیادہ اس کی زندگی میں ہے کہ پترس جو پہلے انکار کرنے والا تھا اب مسیح یسو کے آسمان پر زندہ جانے کے بعد اس نے اس بات کو جان لیا رول قدس کی قدرت نے اس پر یہ ظاہر کر دیا کہ مسیح یسو جو ہے وہ صرف یسو نہیں بلکہ مسیح بھی ہے وہ بچانے والا ہے اب جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات دے گا ایمینویل نام جو ہے مسیح یسو کی زندگی میں بہت کم استعمال ہوا لیکن جب ہم خداون کے پاک کلام میں مسیح یسو کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ نام اور اس کا اثر مسیح یسو کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے فلیپیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی نومی آیت میں چاہوں گا کہ ہم اسے اپنے لیے دیکھیں فلیپیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی نومی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربرن کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے کون سے نام بکشا جو سب ناموں سے کیا ہے آلہ ہے اور آگے لکھا ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا کیا ہو لکھا ہے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو آسمان کے نیچے ہے اور خدا باپ کے جرال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خداوند ہے یسو مسیح کیا ہے باپ نے اسے نام ہی ایسا دے دی اور کیوں دیا کلام میں جب ہم اس سے پہلے یہ یاد پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے یہ نام اس لیے دیا کیونکہ وہ خادم من گیا اس نے خدا ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا آج اگر کسی کو ایک عودہ یا لقب یا ٹائٹل دے دیا جائے تو وہ ساری دنیا سارے گھر کو گرانے کو کلیسیا کو پجابی جگہ نے سیرتے چکی پھیر دیا کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں لیکن یسو مسیح نے گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور وہ خدا تھا اس نے تمام چیزوں کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ کلام میں لکھا کہ وہ خادم بن گیا اس نے اپنے آپ کو نیچہ کر دیا جب اس نے اپنے آپ کو نیچہ کیا تو باپ نے کلام میں لکھا ہے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے آلہ ہے یسو مسیح کا اس دنیا میں آنا لوگوں میں رہنا اور آج بھی اس کا کلیسیا میں ہونا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے ہماری زندگیوں میں کمیاں اور کمزوریاں جب آتی ہیں تو مسیح یسو نے یہ کہا انجیل میں یہ لکھا ہے خدا ان کے کلام میں کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے کیا ہوگا ہو جائے گا سب بولے جو میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا کب ہوگا جب ہم یسو کے نام سے مانگیں گے کتنا خوبصورت اور عالی نام ہے کہ جب ہم اس کا نام لے کر مانتے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے میں برکت یسو کے ساتھ ہونے سے ہے ہمارے تھوڑے میں برکت اس وجہ سے ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے آج میرے جیزو جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کمی یا کمزوری کا شکار ہیں تو یاد رکھے کہ جہاں پر یسو ہے لوگوں نے یہ جانا کہ خدا ساتھ ہے وہ جگہ جہاں پر پانچ ہزار مرد عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں جس سے شاید ایک شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا مسیح یسو نے اس جگہ پر ہوتے ہوئے تمام لوگوں کو سیر کیا اور لوگوں نے یہ جانا کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے وہ لازر جو مر چکا تھا اور اس کے رشتہ دار کہہ رہے تھے اس میں سے بدبو آئے گی آ رہی ہوگی یسو نے جب نام لیا تو وہ لازر کلام مقدس میں لکھایا کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں بندے باہر آ گیا لوگوں نے اس بات کو جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے مسیح یسو نے اس لیے پر جان دی زندہ آسمان پر چلے گئے کسی نے اٹھایا نہیں بلکہ خود گئے لوگوں نے اس کی آسمان پر جانے سے یہ جان لیا کہ یہ زندہ خدا ہے یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے مسیح یسو کسی لیے بھی موت اس کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ سب سے عجیب ہے اور لوگوں نے اس بات کو جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی خدا ہمارے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم یہ کہتے تو ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی میں واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے اگر نہیں تو اس مہینے میں میں یہ چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا ہم کے ساتھ چلنا شروع کرے مسیح یسو کے نام سے مانگنا شروع کرے دیکھیں وہ آپ کی کمیوں کو پورا کرے گا وہ آپ کے مسائل کو ختم کرے گا آپ کی زندگی میں وسائل پیدا کرے گا کب جب ہم یہ جانیں گے کہ واقعی وہ ہمارے ساتھ ہے اکثر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو جان نہیں پاتے اس کو دیکھ نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک کواری حاملہ ہوگی بیٹا جنیں گے اور اس کا نام کیا رکھے گی جس کا ترجمہ ہے کون ہمارے ساتھ ہے خدا واقعی آج بھی اپنے بیٹے یہ سمسی کی وسیلہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں آ کر ایک بچہ بن کر سلی پر جان دے کر زندہ آسمان پر واپس جانے کے بعد ایسا نہیں کہ اب ہمارے ساتھ رہیں بلکہ وہ آج بھی ہماری عبادات میں پریسیش میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات اسے اگنور کر دیتے اور اسے بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ جو اس کا نام ہے اس کے نام کی جو تاثیر ہے وہ آج بھی کلیسیہ میں اور ایمانداروں میں نظر آتی ہے میری یہ دعا ہے کہ خداون ہم سبوں کو آج کی کلام کی وسیلہ سے برکت دیں اور خداون اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے خداون دعا آپ سبوں کے ساتھ ہو آمین ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر جھکائیں اور خداون سے دعا کریں میری درخواست ہے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایلڈر پترس صاحب سے درخواست ہے کہ برائی مربانی وہ سامنے ڈائس پر تشریف لائیں اور کلیسیہ کے لیے ایمانداروں کے لیے دعا میرہ نمائی کریں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اس دعا میں شریک ہوں گے اس دعا کے بعد ہم خداون کی میز میں بھی آئیں گے آپ سے دو خاصت ہے کہ اپنے آپ کو خداون کی میز میں آنے کیلئے بھی تیار کریں اپنے سروں کو دکھائیں اور دعا ماں کے سبیہ خودوں کو دعا کریں خداون کیا اپنے آپ کو اجھار کے خداون تیرہ بادہ ہے جہاں دو جہاں دیل میں راکھ سے مطلبی کروں گے وہاں میں اپنے درمیہ میں مجدود ہوں گا احباب آج کے خوبصور دن کے بھی شکو گزار ہیں کہ پورے ہمتہ کے بعد بلے ہمیں اپنی پاک حضوری میں آنے کا موقع بخشا اور صحیح نامت اور تانوسی کے ساتھ احباب ہم تیرے کھر میں آئے ہیں خدا باب احباب شکریہ دا کرتے ہیں شکریہ دا اس بات کا بھی کرتے ہیں خدا باب کہ جب ہم گناہ دار ہی تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اس دنگا پر بیجا اس نے بہت بلدستی بھی بہت خمالی لیے گوارہ کی خدا باب اس ساری محبت کا اور لازم محبت کا احباب آپ کے اور آپ کے بیٹے کے اور پاکو کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں احباب احباب آج کی چوبیش تدر تجھے قدوس 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 کہہ کر بکارتے ہیں اور وہ چار جاندار گر کر تجھے سجدہ کرتے ہیں احباب واقعی تیرے نام ہے جو ناظمین کے لیٹے ہیں ناظمان پر ہے ناظمین پر یہ سناب کسی کا نہیں ہے اور جو امانگل نام ہے جس کا مطلط ہے وہ دامل محلسان اور ہمیں قدوس باپ اس قلام کے بسیدہ سے آج قدوس باپ آج کا جو قلام ہے ہماری صدقوں میں نہا جائے اور اس نام کے صدقوں میں خدا باپ ہمیں پر بھی پڑھ کر دینا اور جیسے کہ خدا باپ نے بندہ بسیدہ دیا تجھے قلامت قدس میں سے ایسے ہی قدوس باپ اپنی صدقوں میں ہم یسو کو اپنائیں اور خدا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور خدا باپ کہ رام ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں اے خدا باہم جل پکڑے آج کے اطلاع پر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری برکتے ہیں اور خدا باہم کو زبا کیا ہوا جو برگا ہے بحی حمد اور تاریخ اور ستائش کے نائف خدا ہوتا ہے اور جب ہم اپنے مسئلہ کو صاف دل سے سجدہ ہی کر لیتے ہیں تو ہماری صلی اللہ علیہ وسلم پوری بوجاتی ہیں اے خدا باہم اس نام کے ساتھ نے ہم ہمیں صاف دلی کے ساتھ جبنا چکانا اور خدا باہم ہمیشہ خدا باہم ہمارے لبوں سے ہمارے ہونٹوں سے ہماری زمان سے خدا باہم یہ نام ہمیشہ ملکتا رہے اے خدا باہم ہم مسئلہ کے نام کو خدا باہم پھکارے اور اسی کے آگے سجدہ کریں اور خدا باہم سانی اکلیسیا کو تریب نام میں تریب پارس میں دیتے ہیں اور خدا باہم ترے بردہ ہو جبکہ وہ صدیق شدر خدا باہم خدا باہم ترے نام سے بہت میند پر دوئی کرتے ہیں خدا باہم اپنے بندہ کے ساتھ ہونا اہر خدا باہم سفر میں آنے اور جانے میں اہر خدا باہم اور صدیق شدر سے بساگ رکھنا جیسے دور چاہتا ہے اپنے بندہ کو خدا باہم اپنے بندے کے ساتھ کو اور بندے کی خرامی کو خدا بیٹے اور روپائٹے نام سے دور کارتے ہیں اگر کوئی امدیس کا حمدہ ہے تو اس طرح بھی خدا باپ خدا بیٹے اور روح آئے کے نام سے دور کا رچ ہے اپنے بندہ کے احضاب پورے طریقہ سے احضاب آپ نے بندہ کی رہنمائی کرنا ان دنوں میں خدا باپ جاتے ہیں وہ کافی کام کر رہے ہیں تو خدا باپ دور ترکتا نہیں ہے نہ تو مادہ ہوتا ہے نہ تو سوتا ہے اپنے بندہ کی پورے طریقہ سے رہنمائی کرنا یہ دعا تیرے پیارے بیٹے ہم اپنے خدا بند یہ سندازتی کے نام سے مال لیتے ہیں آمین ہمارے لئے وقت ہوگا کہ ہم خدا بند کی میز میں شریک ہونے کے لئے کلیسیہی جو ترتیب ہے اس کے مطابق سامنے آجائیں بہن اس طرف اور بہن اس طرف بہن مربانی درمیان میں سے رستہ چھوڑ کر بیٹھے تاکہ خدا بند کی میز میں ہم شریک ہو سکیں اس روٹی میں جو مسیح اسو کے بدن کی علامت ہے اس طرح اس شیرے میں جو مسیح اسو کے خون کی علامت ہے ہم شریک ہو سکیں پھر اعتباس ہے کہ ہم خموشی اور سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو بہن بھائی خدا ان کی میز میں شریک نہیں ہوتے مربانی سے وہ پیچھے جب بیٹھتے تو وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں تاکہ کسی بھی طور پر اس عبادت کے اندر پریشانی نہ ہو اور سب لوگ اس میں شریک ہو سکیں اگر بہنوں کی جانب جگہ کم ہے تو وہ بھائیوں کی سائیڈ پر آ سکتی ہے بھائی جو ہیں وہ آج تعداد میں تھوڑے کم ہے تو آپ اس طرف آ سکتے لیکن آپ سے التماز ہے کہ ضرور آپ خدا ان کی بیز میں آئیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا ان کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پھیے وہ خدا ان کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو آزمالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پھیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سباب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہے اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے لیکن خدا ان ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے خدا ان کی کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین آئیم چند لمحات کے لئے اپنے سر اپنے خدا ان کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں خدا ان کے حضور میں آئیں گے اور خدا ان سے دعا کریں گے کہ خدا ان ہماری غلطیوں گناہوں اور قصوروں کو معاف کرے اگر گزشتہ دنوں میں کوئی ایسا بھائی یا ایسی بہن ہے جن سے کوئی غلطی گناہ قصور ہوا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا ان کے گھر میں نہیں آسکتے آپ اس کی میز میں شریک نہیں اور سکتے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لئے خدا ان سے دعا کریں تاکہ وہ آپ کو معاف کریں ہم سب اپنی آنکھوں کو خدا ان کے حضور میں بند کریں گے اور دعا کریں گے اپنے لئے اور خدا ان سے منت کریں گے کہ خدا ان ہماری غلطیوں گناہوں اور قصوروں کو معاف کرے اور ہمیں خدا ان اپنے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری غلطیوں گے ابان باپ تو اپنے بچوں کی دعاوں کو جائے باپ وہ تیرے حضور میں اپنی خطاؤں کے لئے معافی مانگنے کے لئے کر رہے ہیں اپنے حضور میں قبول فرمانا اور اے باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بخشنا مسیح اسو کے نام سے آمین ہم رسولوں کے عقیدہ کے مطابق اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور آپ اسے اقرار کو میرے پیچھے دہرائیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا من یسو مسیح پر جو رحل قدرس کی قدرس سے پیٹ میں پڑا کواری مریم سے پیدا ہوا پینتس پیلاتوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مسلوب ہوا مر گیا اور دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور خدا قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک قلی اکلیسیہ پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین آئیم اپنے سر اپنے خدا کی حضور میں جھکائیں اور دعا کریں روٹی کی تقدیس کیلئے دعا کی جائے گی اور میری درخواست ہوگی کہ جب آپ تک روٹی کٹرے پہنچایا جاتا ہے جو مسیح سکے بدن کے توڑے جانے کی علامت ہے تو آپ سید رخواست ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لیں تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ بیماری سے بچ سکے اور اسی طرح پیالہ بھی جب آپ تک پہنچایا جائے تو آپ اسے خود ٹرے میں سے اپنے لئے حاصل کریں آئے ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خداون مسیح اسو میں ہمارے آسمانی باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خداون تو ہم سے پیار کرتا ہے اور اے خداون جب انسان ہوتے ہوئے ہمارے لئے یہ مشکل تھا کہ اے باپ ہم گناہوں سے چھٹکارہ پا سکے تو شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے باپ تو نے ہمارے لئے خداون یسو مسیح کو بخشا جس کا بدن ہمارے لئے توڑا گیا اور اس کے بدن کے توڑے جانے سے ہم نے گناہوں سے مخلصی حاصل کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں منت کرتے ہیں کہ اے باپ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو اے باپ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہم تیرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے ان کو پورا کرتے ہوئے اے باپ اس میں شریک ہوں تاکہ اے باپ اس میں شریک ہونے کی وسیلہ سے ہم تیری قربت کو اور زد حاصل کریں تمام زندگیاں جو اے باپ اس روٹی میں جو مسیح یسو کے دینے کے بعد اور جب اعلان ہوگا یہاں پر پلپٹ سے تو اس کے بعد آپ اس میں شریک ہو سکیں گے قوائر گیت گانے میں ہماری رہنمائی کریں ہماری یا یرزو کو اپنا لے تو گریہ تی زرہ او سمان یسو گیت یا ہاتھ آمان گریہ تی زرہ او سمان یسو گیت یا ہاتھ آمان یا بردی کے صلی پہ اٹھا لے تو یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگے آ تیری قاتل یا وہ بھی تیرا دل لال نہیں یا یرزو کو اپنا لے تو جو کھانے کو دے کا بدن اور پیرے کو دے بھال رہو جو کھانے کو دے کا بدن اور پیرے کو دے بھال رہو یا اس کب بھال بھال تو بھی لے کیا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگے آ تیری بھال دے یا وہ بھی سیرا دل دار نہیں یا یسو کو اپنا لے تو اب روحوں کی طاقت لے دلو جان نظر کر دے اب روحوں کی طاقت لے دلو جان نظر کر دے یا بسنے دے من میں یا کہہ دے اس سے پیان نہیں جو کچھ لگیا تیری باکر کیا ہو بھی تیرا دل دال نہیں یا یسو کو اپنا لے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری آدگاری کے واس سے یہی کیا کرو آئیم مل کر اس روٹی میں جو مسیح یسو کے بدن کے توڑے جانی کلامت ہے شریک ہو ہم سب اپنی آنکھوں کو خداون کے ذور میں بند کریں گے پیالہ کی تقدیس کیلئے دعا کی جائے گی اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ خداون کے ذور میں اپنے آپ کو پیش کریں کیونکہ یہ پیالہ جس میں ہم ایماندار ہوتے میں شریک ہوتے ہیں مسیح یسو کے خون کی علامت ہے تو جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں مسیح یسو کے خون میں اور اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداون کے فرزن ٹھہرتے ہیں اگر اب آپ کی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی غلطی یا گناہ آپ کی زندگی میں ہوا یا ہے جس کے باعث آپ اس قابل نہیں کہ آپ اس کے میز میں آسکے تو اپنی غلطی اور گناہ سے معافی مانگیں کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی نامناسب طور پر خداون کی میز میں نہ آئے آئے ہم اپنے آپ کو خداون کی حضور میں لائیں اور اس پیالہ کی تقدیس کے لئے دعا میں شریک ہوں خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں مسیح یسو کے اس خون کے لئے جس کے وسیلہ سے آئے باپ ہمارے پاس یہ دلیری ہے کہ آئے باپ ہم تیرے حضور میں آ سکتے ہیں اور آئے باپ دیکھ ہم بیلوں بچڑوں کے خون کو لے کر نہیں بلکہ مسیح یسو کے خون کو لے کر آئے باپ تیرے حضور میں آتے ہیں اور وہ برہ جو بنائے عالم سے پیش تر ہمارے لئے زبا کیا گیا آئے باپ اس پر اور اس کے خون پر ایمان لانے کی وسیلہ سے آئے باپ ہم تیرے فرزند ہیں تو آئے باپ تو اپنے بچوں کو اپنے حضور میں قبول فرمانا اور آئے باپ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہم اپنی زندگی میں اور زندگی کے کاموں میں کوئی بھی ایسی کسی بھی ایسے فیل کو سر انجام نہ دے جس سے کہ آئے خداون تیرے نام کو ٹیس لگے بلکہ آئے باپ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہماری زندگی کا رہے کام آئے باپ اس خون کی قدر کو اور زیادہ غیر قوام میں بڑھانے کا باعث بنے مسیح اسو کے نام سے آمین ابھی پیالہ آپ تک پہنچے گا اسے آپ اپنے سیدھے آپ پر اپنے پاس رکھیں اور اس کے بعد جب اعلان ہوگا تو ہم سب مل کر اس میں شریک ہوں گے آپ سب سے دکھاست ہے کہ کوائر کے ساتھ اس گیت کو مل کر گائیں اور خداون کے نام کو جلال دیں قریہ دی زیرہ ہو سماں یہ سمیر تھا یہاں تھا وہاں قریہ دی زیرہ ہو سماں یہ سمیر تھا یہاں تھا وہاں یہاں بڑی کے صلیر میں اٹھا لے تو یا کہہ رہے تھے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری باطل کیا وہ بھی تیرا دھیل داری نہیں یا یسو کو اپنا لے تو جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہوں جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہوں یا اس کا پہ آلہ تو بھی لے یا کہہ جے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری باطل کیا وہ بھی تیرا دھیل داری نہیں یا یسو کو اپنا لے تو اپنے روحوں کی طاقت لے دلو جانے نظر کر لے اپنے روحوں کی طاقت لے دلو جانے نظر کر لے یا اس کو بس دے دے من میں یا کہہ جے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری باطل کیا وہ بھی تیرا دل داری نہیں یا یسو کو اپنا لے تو جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہوں جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہوں یا اس کو بے آلا تو بھی لے یا کہہ جے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری باطل کیا وہ بھی تیرا دل داری نہیں یا یسو کو اپنا لے تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کیلئے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے ایم مل کر اس پیالہ میں جو مسیح کے خون کی علامت ہے شریک ہو آپ سب سے دخواست ہے کہ شیرہ جو اس پیالے میں ہوتے سے مکمل طور پر ختم کیا کرے تاکہ یہ ضائع نہ ہوں اپنی جگہ پر کھڑے رہے ہیں ایلڈر صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور پیالہ ان کو دینے کے بعد واپس آپ اپنی جگہ پر خموشی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں وہ زندگیہ جو ابھی تک خدا ان کی بیز میں نہیں آ سکی اگر تاخیر سے آئے ہیں تو وہ ابھی اس وقت میں سامنے تشریف لا سکتے ہیں روٹی اور شیرے میں شریک ہونے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ سامنے تشریف لائیں موسیقی 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 ہم سب خاموشی اور سنجیدگی میں خداون کے حضور میں موجود رہیں گے برائے مربانی چھوٹے بچوں کو خاموش کروائیں ہم عبادت کے بالکل آخری حصہ میں ہے جہاں پر ہم خداون کے حضور میں آتے ہوئے اس میز میں آنے کے لئے خداون کی شکر گزاری کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ خداون کے حضور میں موجود رہیں تاکہ خداون دمیں اس میز میں آنے کی وسیلہ سے برکت دے اگر بچے زیادہ شور کریں تو آپ انہیں باہر لے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اختتامی دعا کی جائے اور عبادت کو اختتام تک پہنچایا جائے شادی کی پہلی بکار ہے جو کلیسیہ کے روبرو بولی جاتی ہے مسلمی عابد مسیح والد عظم مسیح بحالت کوارہ ببتسمہ یافتہ ساکن گاسپل ٹاؤن چک نمبر ایک سو نبا نائن ایل ہڑپا کی شادی ہمرا فراجان دکھتر جان مسیح کے ساتھ جو کواری ہے اور چک نمبر ایک سو نبا نائن ایل کی رہائشی ہے اس کے ساتھ ہونا قرار پائی ہے اور یہ شادی کی پہلی پکار ہے ان دونوں کا نکاح ستائیس نسمبر دوہزار بیس کو ہوگا اگر کلیسیہ میں سے کوئی کسی ایسی وجہ سے واقف ہو جس کے باعث ان دونوں کا پاک نکاح کے عقد میں مندنا جائز نہیں تو تحریری طور پر لکھ کر خدا ان کے خادم سے رابطہ کریں ورنہ ہم ایک دستے کی عزت کیلئے خاموش رہیں یہ شادی کی پہلی بکار ہے جو کلیسیہ کے روبرو بولی جاتی ہے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداون سے دعا کریں گے اور منت کریں گے کہ خداون ہمیں برکہ دے اور آج کی ساری عبادت کی وسیلہ سے ساری عزت و جلال خداون کے نام کو ملے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداون سے دعا کریں گے اور میں یہ دخواست ہے کہ ہم سب خموشی اور سنجیدگی کے ساتھ خداون کے حضور میں آئیں ان حدیعات کو خداون کے سامنے لائیں گے اور اسی طرح وہ بہن بھائی جو تخیص سے آئیں اگر وہ حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو سامنے آ کر حدیعہ ڈال سکتے ہیں عبادت کے بعد بھی آپ اگر چرچ کے لئے دینا چاہتے ہیں حدیعہ یا شکر گزاری تو آپ ایلڈر صاحب سے مل کر انہیں نام رکھوا کر اپنا حدیعہ جمع کروا سکتے ہیں اہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر خداون کے حضور میں جھکائیں اور خداون سے دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خداون مسیح اسو میں ہمارے آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں اے خداون تیری گناہ گو نعمتوں اور برکتوں کے لئے جو اے باپ ہماری زندگیوں میں ہے اور اے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے باپ تُو نے ہمیں آج تک زندوں کی زمین پر رکھا بے شک اے خداون اس میں ہماری کوئی بھی خوبی اور لیاقت نہیں اے باپ یہ تیرا فضل اور یہ تیرا رحم ہے جو تُو ہماری زندگیوں پر کرتا ہے اس وقت بڑے ایمان کے ساتھ اے خداون ان تمام زندگیوں کو جو اسکلیسیہ اس اماعت کا حصہ ہیں تیرا خادم ہوتے ہوئے اور اسکلیسیہ کا پاس بان ہوتے ہوئے اے باپ تیرے سامنے لاتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ اے باپ تو اپنے لوگوں کو اپنے حضور میں قبول فرمانا آج کی ساری پرسش جو اے باپ کی گئی اے باپ تو اس پرسش میں ہمارے ساتھ رہا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں اے باپ ہم تیری خدمت کے لیے اور تیرے جلال کے لیے اے باپ استعمال ہوتے رہے آج ان بچوں کے لیے جنہوں نے اے باپ اس ساری عبادت کو لیڈ کیا تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ اے باپ یہ بچے اے باپ یہ بڑے یہ بزرگ مل کر تیرے نام کو جلال دیتے رہے آئندہ اتوار کی عبادت میں جب بہن خواتین عبادت کو لیڈ کرتی ہیں اے باپ تو ان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہونا اور اے باپ انہیں تیاری کرنے کی روح عطا فرمانا اور منت کرتے ہیں اے باپ ہم مل کر اسی طرح تیرے نام کو جلال دیتے رہے ان حدیعہ جاہت اور شکر گزاریوں کے لیے جو اے باپ تیرے لوگوں نے تیری شکر گزاری کے طور پر تیرے دیوں میں سے دیا تیرے ذو میں منت کرتا ہوں کہ اے باپ تو ان کو دینے کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشنا اور اے باپ یہ زندگیاں جنہوں نے تجھے دیا اے باپ یہ کسی انسان کی مہتاج نہ ہو بلکہ اے مہربان باپ ان کی ہر ایک ضرورت تیرے بیٹے مسیح اسو کے نام کی وسیلہ سے ہمیشہ پوری ہوتی رہے آئندہ کرسمس کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداون تو کرسمس کے موقع پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا اور منت کرتا ہوں کہ اے خداون جب اے باپ سردی ہے سردی کے شدہ سے تو اپنے لوگوں کو بچانا وہ لوگ جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اے باپ تو ان کے لیے گرم کپڑے مہیا کرنا اے خداون جن کے پاس رزق کی کمی ہے اے خداون تن کی خوراہ کی اور رزق کی کمی کو پورا کرنا وہ جن کے پاس اچھی نوکری نہیں اے باپ تنہیں اچھے کام عطا کرنا اسی طرح اے باپ آج کس وقت میں تیرے زور میں بیماروں کو یاد کرتے ہیں اے باپ جو اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اے باپ تن کے ساتھ ہو بہن بلکیس منظور کو اے باپ تیرے زور میں یاد کرتے ہیں اپنی اس بہن کو جو اے باپ بیمار ہیں اے باپ تو اپنی بیٹی کو صحت اندوسی عطا کرنا اور دعا کرتا ہے اے باپ جتنی باقی ماندہ کمزوری ہے وہ ترے بیٹے یہ سمسی کے نام سے جاتی رہے اسی طرح میسز پروین عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں خداون ان کی بیدہ کی سائی تکلیف اور اسی طرح بلڈ پریشر کی اب نارملٹی ترے بیٹے یہ سمسی کے نام سے جاتی رہے اے باپ اسی طرح میسز سوریہ یونس کے لیے دعا کرتے ہیں اے باپ تو اپنی مندی کے ساتھ ہو اور اے باپ ان کی ساری کمیوں کو دور کر کلیسی اور جماعت میں حاضر زندگیوں میں بھی اے باپ اگر کوئی بیمار ہے تو اے باپ اسے یہ سمسی کے وسیلہ سے اے باپ تو کامل صحت اور تندوسی عطا فرمانا اے باپ دعا کرتے ہیں ان تمام زندگیوں کے لیے جو بیمار ہیں اور ہسپتالوں میں اے باپ تو انہیں تندوسی عطا کرنا اور اے باپ منت کرتے ہیں کہ وہ جلد اپنے گھر میں اپنے عزیزوں کے ساتھ موجود ہو اے باپ بےولاد زندگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تیرے بندہ ایلڈر کبیر کے لیے بین خوشنود کے لیے کہ اے باپ تو ان پر اپنا فضل کر اور اے باپ انہیں فرزند نرین آتا کر تاکہ اے باپ وہ اس بڑی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کرے اور تیرے نام کا شکر ادا کرے اے باپ شکر گزاری کرتے ہیں ان زندگیوں کے لیے اے باپ جن کے لیے ہم ایک لمبے عرصے سے دعا کرتے ہیں اور اے باپ تو نے ان کے لیے ہماری دعاوں کو سنا تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں اے باپ وہ جو ابھی تک اس برکت کو حاصل نہیں کر سکے اے باپ تیری مرضی ابھی تک ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی اے میربان باپ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنی مرضی کو ان کی زندگی میں پورا کرنا دعا کرتا ہوں اے باپ بھئی ندیم کے لیے ان کی میسیز کے لیے اپنی بین کے لیے اے باپ تو اپنے فضل کو ان پر اسی طرح جاری رکھ اور اے باپ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ جب ہم نے تیرے زور میں ان کے لیے یہ درخواست کی کو سننے والے کہ اے باپ تو انہیں اپنا فضل کی اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا اے باپ تو انہیں اپنے لوگوں کو بکشا ہے اسی طرح بھائی لیاز کے لیے دعا کرتے ہیں اے باپ جو ساہی وال میں ہے ان کی بیوی کے لیے اے باپ جو بیٹے کی خواہش اپنی زندگی میں رکھتے ہیں جن کو بیٹی تنہیں دے رکھی ہے اے باپ منت کرتا ہوں کہ تو انہیں بھی اس بڑی برکت کو عطا کرنا اور آج دعا کرتے ہیں کہ اے باپ تو ساری کلیسیا کو اپنی پناہ میں رکھنا ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے باپ جو اپنے گھروں میں کرسمس کے موقع پر آنا چاہتے ہیں دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے اے باپ تو ان تمام کے ساتھ ہونا اے باپ انہیں زندگی سلامتی میں اپنے گھر میں واپس لانا تاکہ اے باپ اپنے عزیزوں سے ملے کلیسیا سے ملے اور تیرے نام کا شکر ادا کر سکے دعا کرتے ہیں اے باپ کرونا وائرس جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیل چکا ہے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ تم سبوں کو اس سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھنا اپنے لئے دعا کرتا ہوں اے باپ آج کہ سارا دن میں تو ساتھ رہا منت کرتا ہوں اے باپ دفتہ میں اس کو مکمل کرنے کے لئے اے باپ ہمیں وسائل بخشنا اور اے باپ اسی طرح نوجوان بچوں کو اے باپ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشنا تاکہ اے باپ وہ سارے کام کو مکمل کر سکیں اور اے باپ ہم تیرے نام کا شکر ادا کرے اے باپ ہمارے ساتھ ہونا ہماری بڑی مدد اور حنمائی فرمانا مسیح ہمارے خداون کے نام سے مانگتے اور ہمیشہ پا لیتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منہ جائے تیری بادشہت آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں بخشتے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش بن اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت خدا روح القز کی رفاقت و شراقت اے مہربان باپ اب سے لے کر ہمیشہ تک حاضر تمام زندگیوں کے ساتھ جو تیرے گھر میں موجود ہیں اور ان سب کے ساتھ بھی جو اے باپ اس وقت تیرے گھر میں موجود نہیں اے باپ ان سبوں کے ساتھ تمام خاندانوں کے ساتھ تیرے خادمین ایلڈ سبان کے ساتھ تیرے بندہ کے ساتھ کوائر کے ساتھ سنڈ سکول ٹیچرز رفاقت خواتین اور تمام کمیٹیوں کے ساتھ اب سے لے کریں مشہ تکو ترے آمین خداوند آپ کو برکت بخشے ہم اپنے قبعوں پر کھڑے ہوں گے اور زبور 23 کی آخری آیت گائیں گے اور خداوند کے گھر سے رخصت ہوں گے رحمت میں ہر ساری عمر رینگیاں میرے کو رحمت میں ہر ساری عمر رینگیاں میرے کو میں یہاں وادے گھر صدا رانگا او دے کول راب یا علی میرے پول میرے دیجنونا ہی لور راب یا علی میرے کو میرے دیجنونا ہی لور